اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان لغیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ ایک صلوات پہنے محمد اللہ علیہ وسلم 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 حضرت عزدہ رانے سرکار سیدو شہدہ میں نے آپ کے سامنے چونکہ سال سواب کی مجلی سے لہذا جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ فقرہ سرکار سبت رسول السقلین حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی زیارت کا ایک فقرہ ہے آج یوم جمعہ ہے شب جمعہ سے لے کے آپ نے یوم جمعہ تک کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت پڑھی ہوگی جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو زیارت وارثہ کہلاتی ہے اس زیارت کے بعد آپ امام حسین کے اصحاب کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ اور اس طرح کے کئی جملے کئی فقرے ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں جس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں اے اللہ کے دین کے ناصروں مددگاروں آپ پر ہمارا سلام ہو السلام علیکم یا انصار رسول اللہ کہ اے رسول اللہ کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام ہو السلام علیکم یا انصار امیر المومنین اے مولا امیر المومنین کے ناصروں مددگاروں آپ پر ہمارا سلام ہو اے بی بی سیدہ کی مددگاروں آپ پر ہمارا سلام ہو اے مولا حسن و مولا حسین کے انصار آپ پہ ہمارا سلام ہو نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے یہ زیارت پڑھی ہوگی اور نہ جانے کتنی مرتبہ امام حسین کے اصحاب کی زیارت کے یہ فقریں ہماری آپ کی زبانوں پہ جاری ہوئے ہوں گے لیکن اس میں قابل غور بات عزیزوں یہ ہے کہ ہم اس زیارت کے ذریعے جن کی خدمت میں سلام کا توفہ پیش کرتے ہیں جن کو اس زیارت کے ذریعے سلام کرتے ہیں انہیں عام طور پر امام حسین کا اصحاب کہتے ہیں یوں انہیں اصحاب امام کہا جاتا ہے میں نے زیارت پڑھی میں نے پوچھا یہ کس کی زیارت ہے آپ نے کہا اصحاب امام کی زیارت آپ زیارت پڑھ رہے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا یہ کس کی زیارت ہے میں جواد دوں گا امام حسین کے اصحاب کی زیارت ہے تو یوں جن کی زیارت ہے ان کو ہم اصحاب امام کہتے ہیں لیکن عزیزوں قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہم زیارت میں ان کو سلام کرتے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں غور کرنے کی بات ہے کہ اصحاب کو ہم اصحاب نہیں کہتے زیارت میں یہ نہیں آتا کہ السلام علیکم یا اصحاب دین اللہ یا اصحاب رسول اللہ زیارت میں آتائے یا انصار دین اللہ یا انصار رسول اللہ یہ عجیب بات ہے نا کہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو سلام میں اصحاب کو اصحاب نہیں کہتے انصار کہتے ہیں اب انصار و اصحاب کا فرق کیا ہے تو عزیزوں اصحاب و انصار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں صلاوات پڑھیں محمد و حال احمد ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں مگر جو مصیبت کے موقع پر مدد کریں ساتھ دیں ان کو انصار کہتے ہیں اب اصحاب امام حسین کو انصار کہ کے سلام کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کی نظروں میں جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ اصحاب کا نہیں ہوتا جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا ساتھ دینے والوں کا جو مرتبہ ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہے اسی لئے خود مولا حسین نے کہا تھا کہ جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے فرق کیا تھا فرق یہ تھا کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے نواسے کو ساتھ دینے والے ملے سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ حمد پار بھئی جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ مرتبہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا ساتھ رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں وہ ساتھ دینے والے کو ناصر کہتے ہیں انسار کہتے ہیں دیکھیں صحابی ہونے سے ذرا ساتھ توجہ فرمائے تو میں ارد کروں کہ صحابی ہونے سے صحابی کا فائدہ ہوتا ہے جس کا صحابی ہو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور کیا آپ نے صحابی ہونے سے جو صحابی ہو جائے اسے فائدہ ملتا ہے جس کا صحابی ہو اسے فائدہ نہیں ملتا آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے اعلان اسلام کیا تو جیسے ہی اعلان اسلام کیا تو تعداد اصحاب بھی بڑھنا شروع ہوئی دو سے دس ہوئے دس سے سو ہوئے سو سے ہزار ہوئے ہزار سے غدیر تک آتے آتے سوہ لاکھ ہو گئے اب جو جو نبی کا صحابی ہوتا گیا تو اسے فائدہ ملتا گیا ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا جو بے ذر تھے انہیں ذر مل گیا جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی جو برہنا تھے انہیں ردا مل گئی جو بے اسلام تھے انہیں اسلام مل گیا جو بے ایمان تھے انہیں ایمان مل گیا کیا سنجھا ہے آپ جو جو نبی کی صحبت میں آتے گئے فائدہ اٹھاتے گئے بے گھروں کو گھر مل گیا بے ذروں کو ذر مل گیا بیماروں کو شفاہ مل گئی بھوکوں کو غزہ مل گئی مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا سلوات بھیجے محمد و آل احمد بھئی لوگوں کے دامنے صحبت میں آنے سے نبی کو کیا ملا جب دو نبی کے پاس آئے تو کیا ملا جب سو کا مجمع ہو گیا تو کیا ملا جب ہزار ہو گئے تو کیا ملا عجید دولت تو دولت ہے ایک کاغذ و قلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا سلوات بھیجے محمد و آل احمد ایک سلوات اور بابا دے بلن دیکھیں سلوات وہ بھی یوم جمعہ اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے سلوات کا مرتبہ یہ ہے کہ امام جعبر سادق علیہ السلام کہ پا ایک شخص آیا اس نے کہا کہ حضرت میں خانہ کعبہ گیا تھا مگر جب میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو مجھے دعائیں یاد نہیں رہی ادھا تشریف لیاں آگے جگہیں فرمایا اس نے ارز کی کہ مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی تو امام نے کہا تُو نے کیا پڑھا تو اس نے کہا میں نے خانہ کعبہ میں سلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں ایک شخص امام سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ میں سلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں امام نے کہا تُو سے اچھا آدمی خانہ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں سلوات بھیجے محمد و آل احمد تو عزیزوں جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا صحابی و ناصر میں فرق یہ ہے کہ جو فائدہ اٹھائیں وہ اصحاب کہلاتے ہیں جو فائدہ پہنچائیں وہ انصار کہلاتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو صحابی کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو ناصر کہتے ہیں شاید اسی لیے تاریخ نے جب ابو صفیان کا ذکر کیا تو اسے صحابی رسول کہا لیکن جب جناب ابو طالب کا ذکر کیا تو انہیں ناصر رسول کہا ابو صفیان کو صحابی رسول کہا گیا جناب ابو طالب کو ناصر رسول کہا گیا فرق یہی تھا ابو صفیان نے فائدہ اٹھایا تو صحابی کہلایا ابو طالب نے فائدہ پہنچایا تو ناصر کہلائے خلاوات بھیجے محمد وال ازدانِ گرامی جو مرتبہ نسرت کا ہے نسرت کا مطلب مدد کرنا جو مرتبہ مدد کرنے والوں کا ہوتا ہے ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا اسی لئے ہم سے آپ سے بھی کربلا میں جو مانگ کی گئی آج ہی کا دن تھا یہ جمعہ ہی کا دن تھا محرم کی دس تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا ہم سے آپ سے کربلا میں جو امام حسین نے مانگا تو ہم سے آپ سے دولت نہیں مانگی ہے مجمع نہیں مانگا ہے شور نہیں مانگا ہے لوگ نہیں مانگے ہیں ایک مانگ کی گئی ہے حل من ناصرن ینسرنا ہے کوئی جو ہماری نسرت کرے ابھی مسائب نہیں ہیں لیکن توجہ سنیے گا کربلا میں امام حسین نے جو ہم سے تقاضہ کیا تو ہم سے دولت کا تقاضہ نہیں ہوا ہم سے حکومت کا تقاضہ نہیں ہوا ہم سے ایک ڈیمانڈ ہوئی ہے نسرت کی ڈیمانڈ کہ ہے کوئی جو ہماری نسرت کرے بھئی ہم پر آپ پر محبت کے ساتھ امام حسین کی نسرت واجب ہے جیسے ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں تو عبادت واجب ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں تو اطاعت واجب ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں تو تلاوت واجب ہم نے کہا مولا حسین کو چاہتے ہیں تو نسرت واجب صلافات بھیجے محمد وآلہ سنیں بہت زیر زحمت نہیں ہے نسرت واجب ہے ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ ہم نے کا نبی کو چاہتے ہیں آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ ہم نے کا قرآن کو چاہتے ہیں آواز آئے گی تلاوت کر کے دکھاؤ ہم نے کا مولا حسین کو چاہتے ہیں آواز آئے گی نسرت کر کے دکھاؤ ہمارے اوپر بھی امام حسین کی نسرت واجب ہے یہ جو ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین یہ دعوی نسرت ہے عمل نسرت کچھ اور ہے سلوات بیجے محمد وآلہ بھئی لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ ہم نصرت کرنے کو تیار ہیں تو اب ایمان حسین کی نصرت ہے کیا ہم آپ پر نصرت کرنا واجب ہے غور سے سنیے گا ایمان حسین کی نصرت ہے کیا تو وہ نصرت جو کربلا والوں نے کی وہ نصرت جو اصحاب ایمان حسین نے کی وہ نصرت جو سعید و زہر نے کی وہ نصرت جو حبیب ابن مظاہر نے کی وہ تو نہ کربلا سے پہلے ہوئی ہے نہ ظہور سے پہلے ہوگی سلوات بھیجے محمد وآلہ محمد پھئی کربلا والوں نے جو نصرت کی ہے وہ ظہور سے پہلے نہیں ہوگی وہ ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا جن کے روزے کی شبی میں بیٹھے ہیں جن کی ظہور کی دعائیں کرتے ہیں تو ظہور جب امام کا ہوگا تو امام کے ظہور کے ساتھ رجعت ہوگی رجعت کا کیا مطلب ہے رجعت کا مطلب ہے پلٹنا غور سے سنیے گا یہ جو مولا علی نے سورج پلٹایا اس موجزے کو کہتے رجعت شمس رجعت شمس کا مطلب ہے پلٹنا جب امام آخر کا ظہور ہوگا تو رجعت ہوگی رجعت کا مطلب وہ مومنین جو امام کے انتظار میں مر گئے ہیں ان کو بھی پلٹایا جائے گا انہیں قبروں سے نکالا جائے گا ہرے کچھ گڑے مردوں کو اکھارا جائے گا خلاوات بھیجے محمد وآلہ یہ پورا ایک چپٹر ہے رجعت امام یہ جو دعائے اہد ہے کہ ہر نماز صبح کے بعد نماز فضل کے بعد دعائے اہد پڑھا کرو تو یہ دعائے اہد کی تاثیر یہی ہے کہ جو دعائے اہد پڑھتا رہے گا اگر مر بھی جائے گا تو جب امام آئیں گے تو اس کو بھی پلٹایا جائے گا خاص خاص مومنین بھی بلائے جائیں گے اور خاص خاص منافقین بھی بلائے جائیں گے اسے کہتے ہیں رجعت تو جب امام آخر امام آئیں گے تو خالی وہ نہیں آئیں گے جتنے امام ہیں گیارہ کے گیارہ سارے امام آئیں گے اور ان کے خاص خاص اصحاب بھی آئیں گے کتابوں میں لکھائے کہ جمعہ کا دن ہوگا امام آخر خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے سنگ اسفت پر تکیہ کر کے کھڑے ہوں گے یہ آخری امام کے ظہور کا واقعہ ہے اور اس کے بعد جبریل آ کے سب سے پہلے امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور جبریل کی بیعت کے بعد خانہ کعبہ کے پیچھے سے رجعت شروع ہوگی شور اٹھے گا کہ اصحاب قہب آ رہے ہیں آواز آئے گی اصحاب امیر آ رہے ہیں وہ سلمان آ رہے ہیں وہ ابو ذر آ رہے ہیں وہ مغداد آ رہے ہیں وہ مالک اشتر آ رہے ہیں پھر اعلان ہوگا کربلا والے آ رہے ہیں کیا سنگھیں آپ وہ حبیب آ رہے ہیں وہ سعید آ رہے ہیں وہ زہر آ رہے ہیں وہ عابض شاگری آ رہے ہیں وہ شوزب آ رہے ہیں وہ علی اکبر کی شکل میں پیمبر آ رہے ہیں کیا سنگھیں آپ وہ قاسم کی شگل میں شبر آ رہے ہیں کیا عالم ہوگا جب اعلان ہوگا ہوشیار عباسِ دلاور آ رہے ہیں اسے رجت کہتی ہے ظہور کے ساتھ رجت ہوگی تو وہ نصرت جو امام حسین کے ساتھیوں نے کی وہ خود امام حسین کے ساتھی کریں گے پھر موقع دیا جائے گا جب امام کی رجت ہوگی تو انہیں بھلایا جائے گا جناب عباس کے دل میں جو حسرتِ جنگ ہے جو آپ جنگ نہ کر پائے تو انہیں حسرتِ جنگ کی تکمیل کے لیے اجازت دی جائے گی تو وہ نصرت جو کربلا والوں نے کی وہ تو کربلا والے کریں گے لیکن ہم پر آپ پر بھی تو امام حسین کی نصرت واجب ہے کیا ہے نصرتِ امام حسین بھئی سمجھانا ہے تو ہم کو آپ کو کیسے نصرت کرنا چاہیے یہ سلیخہ سکھایا آٹھوے امام حضرتِ عبو الحسن علی ابن موسیٰ غزال یہ ماہِ زیخادہ آٹھوے امام کی ولادت کا مہینہ بھی ہے یہی ماہِ زیخادہ آٹھوے امام کی شہادت کا زمانہ بھی ہے یہ آٹھوے امام نے سکھایا کہ ہمیں امام حسین کی نصرت کیسے کرنا چاہیے راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا آٹھوے امام بڑی شان و شوقت سے رہتے تھے آٹھوے امام بہترین اور بہت قیمتی کپڑے پہنتے تھے بہت قیمتی لباس امام پہنتے تھے لوگ اس سے بھی جلتے تھے وہ آٹھوے امام سے آگے کہتے تھے کہ صاحب آپ کے نانا رسولِ خدا نے تو ایسے کپڑے پہنے نہیں اتنے قیمتی کپڑے آپ کے دادا مولا علی تو ایسے کپڑے پہنتے نہیں تھے چھٹے امام پہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ صاحب آپ کے نانا و دادا تو پیون لگے کپڑے پہنتے تھے اور ہمارے نانا کا زمانہ مسلمانوں کی غریبی کا زمانہ تھا یہ اسلام کی شان و شوقت کا زمانہ آئے ارے زیادہ توجہ تو فرمائے صلاحبات تو بھیج دے محمد و آلہ اگر اس پہ متوجہ ہو گئے تو ایک نتیجہ لے کے اٹھئے گا امام نے فرمایا کہ ہمارے نانا اور ہمارے دادا کا دور مسلمانوں کی غربت کا دور تھا یہ شان و شوقت کا دور ہے اگر ہمارے نانا رسولِ خدا وہ ہمارے دادا مولا آلی اس زمانے میں قیمتی کپڑے پہنتے تو غریبوں کی دلازاری کا سبب بنتا لیکن اگر ہم نہ پہنیں گے تو ہمارے شیعوں کی زلط کا سبب بنے گا دیکھیں اس سے ایک بات کا اور نتیجہ نکالیے اس کا مطلب معصوموں کا لباس ہر دور میں ایک سا نہیں تھا معصوموں کے کپڑے ہر زمانے میں ایک سے نہیں تھے جب غربت کا دور تھا تو لباس اور تھا جب شان و شوقت کا زمانہ آیا تو لباس اور تھا اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب ازاداری کیجئے مگر جیسے اماموں کے دور میں ہوتی تھی ویسے کیجئے تو جیسے رسولِ خدا کپڑے پہنتے تھے ویسے پہنئے کیا سننا ہے جیسے لباسِ معصوم زمانے کے حساب سے بدلا کہ غربت کے زمانے کا لباس اور شان و شوقت کے زمانے کا لباس اور ویسے ہی ازاداری بھی تو زمانے کے حساب سے بدلے گی ارے بنی امئیہ کے زمانے کی ازاداری اور ہے آزاد بھارت کی زمانہ ازاداری اور ہے ہلاوہ دے دے ہم ازاد شمال شمال کلی کلی شہر شہر کلی کلی داماد قید میں شہر کلی کلی موسیقا مرس کو پلٹا جے دھوست سجیلا جے قدی کا مولا موتالی کا بیتہ چطاہ مولا سلامت اگرامی جیسے لباس بدلہ اماموں کا لباس غربت کے دور میں اور تھا شان و شوکت کے دور میں اور تھا تو ازاداری بھی تو بدلے گی بغداد کی گلیوں کی ازاداری اور ہوگی کازمین و کشمیری محلے کی ازاداری اور ہوگی خلاوات بھیجے محمد و حال حمد اور ہمارے ہم کہ صاحب یہ ایک طبقہ ازاداری اپنوں میں ہے کوئی غیروں کی بات نہیں ہے وہ کہتے صاحب ایسے اماموں نے ایسے ماتم کیا ایسے ازا خانے بنائے ایسے جلوس نکالے ایسے علم نکالے وہ ایسے ازاداری کیجئے جیسے اہلِ بیت کرتے تھے جیسے معصومین کرتے تھے کسی امام کے گھر میں ازا خانہ تھا تو بھئی ہم ہر گھر میں ازا خانہ دکھائیں گے آپ خانہ کعبہ کے پہلو میں کوئی مسجد دکھا دیجئے خانہ کعبہ کے دائیں وہاں کوئی مسجد نظر آئے گی کہا صاحب وہاں مسجد کیوں ہوگی کیوں کہا جہاں اصل موجود ہے وہاں نقل کی کیا ضرورت تو جہاں امام موجود ہے امام باڑے کی کیا ضرورت حلاواز حیدِ حمدان کہ صاحب اماموں نے ایسے ماتم کیا ارے چوتھے امام نے خمہ نہیں لگائی چوتھے امام نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں پوچھا جاتا ہے سوال کہ صاحب کیا آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں بیٹے سے زیادہ باپ کو چاہتے ہیں جب انہوں نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگاتے ہیں جب انہوں نے خمہ نہیں لگائی تو آپ کیوں لگاتے ہیں تو بھئی حمد ہو تو محشر میں جناب مختار سے پوچھئے گا کہ جب چوتھے امام نے ابن زیاد پر تلوار نہ اٹھائی تو آپ نے کیوں اٹھائی جب انہوں نے انتقام نہ لیا تو آپ نے کیوں انتقام لیا حمد ہے تو جناب مختار سے پوچھئے کہ جب چوتھے امام نے حرمولا کا سر نہ کٹا تو آپ نے کیوں کٹا جب انہوں نے شمر کو نہ مارا تو آپ نے کیوں مارا کیا آپ ان سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں چوتھے امام گھر میں بیٹھے ہیں جناب مختار انتقام لے رہے ہیں کیا کہا جائے گا کہا صاحب چوتھے امام ہے وارث حسین مختار ہیں آشق حسین اس کا مطلب وارث کا کام اور ہے آشق کا کام اور ہے حلاوہ دے دے ہم مظہر آشق رہیے وارث نہ بنیئے صلاوات بیجے محمد وآلہ بس تمام ہو رہی گفتگو دس پندرہ منٹ کے اندر تو آٹھوے امام علیہ السلام بہت ہی شاندار طریقے سے رہتے تھے اور راوی یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا تو امام اپنے مسنت پر بیٹھے رہتے تھے وہ امام کسی کے لئے اٹھ کے نہیں کھڑے ہوتے تھے بڑے سے بڑا کروڑ پتی آ جائے عرب پتی آ جائے امام کسی کے لئے اٹھتے نہیں تھے امام بیٹھے رہتے تھے کبھی بھی امام کسی کے استقبال کے لئے جسے کہتے ویلکم استقبال کے لئے خود اٹھ کے آگے نہیں بڑھتے تھے میں کہوں گا بھئی بڑھتے بھی کیوں اگر کبھی کعبہ حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا تو امام بھی عوام کی طرف بڑھتے کہ امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ سامنے دروازے میں ایک نحیف و زہر شخصیت ظاہر ہوئی ایک شخص داخل ہوا دربار میں اس نے امام کو جھک کے سلام کیا امام نے جواب سلام دیا اور صرف جواب سلام نہیں دیا راوی کہتا میں نے دیکھا آٹھوے امام اپنی جگہ سے اٹھے وہ آنے والے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یاد دے بل انتا ناصرونہ سلوات بھیجے محمد وآلہمد سنیے گا بات تمام ہے گفتبو فرمایا کیا کہنا ہے دے بل تم ہمارے ناصر ہو امام نے جناب دے بل کو اپنا ناصر کہا ناصر کہا ناصر صحابی نہیں کہا کہا یا دے بل انتا ناصرونہ آپ ہمارے ناصر ہیں کیا کرتے تھے جناب دے بل کیا کام تھا جناب دے بل خدای کا تو تاریخ لکھتی ہے کہ دے بل امام حسین کے لئے مرسیہ کہتے تھے دے بل امام حسین کے لئے نوحے کہتے تھے دے بل مجلسیں پڑھتے تھے دے بل فرشی آزا بچھاتے تھے دے بل غم حسین میں روتے رولاتے تھے لیجے دے بل نے مرسیہ کہے امام نے انہیں ناصر کہا توجہ ہے کہ نہیں آپ کی خدا کے لئے دے بل نے نوحے کہے امام نے ناصر کہا دے بل نے مرسیہ کہے امام نے ناصر کہا دے بل نے غم حسین کو فروغ دیا امام نے ناصر کہا اور ناصر کہہ کے بتایا یہ مجلس یہ ماتم یہ گریہ یہ عزاداری یہ تازیہ یہ عالم یہ تابوت یہ سبیلیں یہ غمِ حسین کا انتظام کرنا عاشق ہونے کی دلیل نہیں ہے ناصر ہونے کی دلیل ہے حلاوات حیدہ حمد و حال یہ نسرت ہے نسرت یہ جو مجلس و ماتم ہے یہ امام حسین کی نسرت ہے یہ جو ابھی عالم برامد ہوا یہ جو ابھی نوحے ہو رہے تھے اور یہ جو فرشی اعضاء ہے یہ جو مجلس کا انتظام ہے یہ ہے امام حسین کی نسرت چھتے امام نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے جد مظلوم اللہ و مصلح علی محمد و عالم حمد جو ہمارے جد مظلوم حسین کے غم میں روتا ہے وہ ہماری دادی فاطمہ کی نسرت کرتا ہے یہ عزاداری کا احتمام یہ نسرت ہے جن مرہوم کی مجلس ہے اللہ درجات ان کے بلند کرے ان کے بھائی کو ان کے بیٹوں کو ان کے دوستوں کو بمبئی میں انتقال ہوا مگر مشہور سبیل کا انتظام کرتے ہیں یہ سبیلے لگانا یہ مولا حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ غیروں تک کو پانی پلانا یہ امام حسین کی نسرت ہے میرے بچوں میرے نوجوانوں یاد رکھنا یہ عزاداری کیا ہے اور کیوں ہے یہ مختلف طریقے کوئی سبیل لگائے گا کوئی کھانا کھلائے گا کوئی فرج بچھائے گا کوئی زنجیر لگائے گا کوئی علم اٹھائے گا کوئی تابوت سجائے گا کوئی تازیہ لے کے آئے گا یہ کیوں ہے آپ کو معلوم ہے کرولہ کا واقعہ کیوں ہوا امام حسین نے کیوں تے کیا کہ اب اپنا گلہ کٹا دوں گا جوان کا لاشا اٹھاؤں گا ابباس کے بازو خربان کروں گا کیوں یہ کیوں تے کیا اور یہ کیوں فیصلہ ہوا یا حسین ان اللہ شاہ یراک قتیلا کہ اب آپ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیے یہ کیوں فیصلہ ہوا یہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد شریعت پیغمبر تبدیل ہو رہی تھی نمازیں بدلی جا رہی تھی روزوں کے قانون تبدیل ہو رہے تھے شریعت پیغمبر کا مذاہ کر رہا تھا مولا علی سمجھا رہے تھے کوئی نہ سمجھا مولا حسن درست دے رہے تھے کوئی نہ سمجھا لوگ کانوں میں روئی ٹھوسے بیٹھے تھے تو اب ضرورت تھی کہ ایک ایسی چیخ اٹھے کہ قبر کے مردے بھی جاگ جائیں ایسی آواز بلند ہو کہ آپ کوئی سونے کی جو سونے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی سونے نہ پائے کربلا اسی چیخ کا نام ہے جس نے قبر کے مردوں کو بھی جگہ دیا کربلا اس چیخ کا نام ہے اب لوگ کربلا کو نہ بھولنے پائیں اس کے لئے کچھ آوازوں کی ضرورت تھی انہیں آوازوں کا نام ہے ازاداری یہ ازاداری کربلا تک پہنچانے کے لئے دیکھئے آپ دس ہزار کا سوٹ پہن کے نکلیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ کپڑے کیوں پہنیں آشور کے دن پابہ رہنا نکلے چاک گریبان نکلے آستینے چبھائے ہوئے نکلے ہر آدمی پوچھے گا ایسے کیوں نکلے بہترین ہیئر اسٹائل بنا کے نکلیے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ بال ایسے کیوں سوارے ہیں بکھرے ہوئے بال لے کے نکلیے ہر آدمی پوچھے گا کہ یہ کیا سورت بنائی ہے ایک آدمی قیقہ لگائے گا کوئی نہیں پوچھتا کیوں ہس رہے ہو ایک آدمی چیخے مار مار کے روئے گا ہر آدمی پوچھے گا کیوں رو رہے ہو یہ جو عزاداری کے طریقے ہیں یہ قمہ یہ زنجیر یہ ہائے حسینہ یہ آشور کے دن سر پر رہنا رہنا یہ گریبان کا چاک ہونا یہ آستینوں کا چڑھا ہونا یہ آشور کے دن فاقع کرنا اس لیے ہے کہ لوگ پوچھیں کہ کیوں یہ سر پر رہنا کیوں یہ ننگے پیر کیوں یہ بدن سے بہتا ہوا خون کیوں یہ ہائے حسینہ کیوں دنیا پوچھے کیوں تو جواب دو کہ کربلا یہ ہے مقصدِ عزاد کہ کربلا تک پہنچائیے بتائیے کہ ایک بیکس کا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا تین دن کا پیاسا حسین دشتِ بلا میں یوں مارا گیا کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیئے اسی شغل میں شاہ دن بر رہے مزد عزیزو اللہ مرہوم کے درجات کو بلند کرے نہائیت کامیاب زندگی گزاری اور ان کے بیٹوں نے بمبئی سے آکے یہاں مختلف مقامات کے اوپر ان کے بھائیوں نے دوستوں نے مجلس منخد کی یہ میرے خیال میں پانچوی یا چھٹی مجلس مرہوم کی چالیسوے کی مجلس چھوٹے امام باڑے میں ہوئی اسال سواب کی مجلس غفران ماں بواقع باقر میں ہوئی اور اب چھوٹے بیٹے کی جانب سے یہاں مجلس ہے کیوں ہے اس لیے کہ خود آٹھوے امام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی پر رو نہ آئے تم میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر کر رو لینا عزیزو یہ دنیا کا واحد مظلوم ہے کہ جسے بعد شہادت اس کی بیٹی کو رونے بھی نہ دیا گیا عزیزو آج جمعہ کا دن تھا یہ جمعہ کا دن یہ جمعہ کا دن صرف عبادت کا دن نہیں ہے صرف جماعت کا دن نہیں ہے بڑی مصیبت کا دن ہے بی بی زینب نے فرمایا تھا دو دن ہم اہل بیت پر بڑے سق گزرے ایک پیر کا دن ایک جمعہ کا دن پوچھنے والے نے پوچھا پیر کے دن کیا ہوا تھا بی بی زینب نے فرمایا تھا پیر ہی کا دن تو تھا جب ہماری امہ پر جلدہ دروازہ گرایا گیا ہمارا محسن مار ڈالا گیا ہمارے بابا کے گلے میں رسی باندھی گئی کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا فرمایا جمعہ کا دن تھا جس دن عباس کے بازو کاٹے گئے اکبر کا سینہ چھیدہ گیا خاسم کا لاشا پامال ہوا علی اصغر کے گلے میں تیر مارا گیا ارے جمعہ کا دن تھا جب حسین کے سوکے گلے میں خنجر جلایا گیا ماشاءاللہ آواز بلند ہو گئے آپ کی یہ با آواز بلند رونا یہ بھی نسرت ہے یہ بھی مدد ہے یہ جو ہے کہ چیخ کے رو تو یہ بھی نسرت ہے اس لیے کہ ایک دکھیا بی بی کو راحت ملتی ہے ہاں ہیں اتنے لوگ ہیں میرے حسین پر رونے والے ہیں میرے حسین کے حمایتی آج بھی موجود ہیں عزیزوں آج ہی کا دن تھا اور یہ زہر کا آخر آخر وقت تھے یہی وقت تھا کہ حسین ابن علی میدان قتال میں آئے آواز دے حل مننا سرن ینسرنا ہے کوئی جو میری نسرت کرے تو علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے جیسے ہی امام حسین نے صدا استخاصہ بلند کی ایک مرتبہ فرشتے آگے بڑھے فرزند رسول ہم مدد کریں آواز دے تمہاری مدد درکار نہیں ہے جنات آگے بڑھے ہم مدد کریں کہ تمہاری مدد کی ضوعت نہیں ہے نہر فرات کا پانی نیزو بلند ہوا اے حضرت ہم مدد کریں ایک مرتبہ نہر فرات کو دیکھا کہ اب مدد کرے گی ارے میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑ کے مارا جا چکا میرے عباس کے شانے خلم ہو چکے سکینہ کا مشکیزہ چھت چکا پھر آواز دی ہے کوئی جو میرے حرم کے پردے کو بچائے تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کی آواز آئی ماشاءاللہ آواز بلند ہے اللہ کسے غم میں رولائے سوائے غم اثر کار سے دیں بس پانچ منٹ مجلس تمام ہے دیکھئے یہ کوئی نئے مصائب نہیں ہیں یہ ہزاروں مرتبہ میں نہیں پڑھیں نہ جانے کتنے ذاکروں سے آپ نے سنے ہوں گے دیکھیں ادھر وہی مصائب ہوتے ہیں اور وہی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں آپ سوچئے جب سن کے آپ کا یہ عالم ہوتا ہے تو جس نے دیکھا ہوگا اس کا کیا عالم ہوا ہوگا بھر ایک واقعہ سن لیجئے انشاءاللہ جب یاد آئے گا تو روئیے گا بہار صوبے میں ایک قضبہ ہے گوپالپور اور گوپالپور میں ایک دیہات ہے بھیکپور جہاں کے علماء بڑے مشہور ہیں وہاں ایک مولانا راحت حسین صاحب قال اللہ مقامہ بڑے جید عالم تھے ان کے بیٹے ان کے پوتے آج بھی موجود ہیں جمشید پور میں اور بنگلور میں ان کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ روز آشورہ مولانا راحت حسین صاحب فاقہ شکنی کی مجلس کی تھی اور مسائب انہوں نے پڑھے تو لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے سب کو ہوش آ گیا مولانا راحت حسین صاحب نے دیکھا کہ کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو کبھی گریبان چاک کرتے ہیں کبھی اپنے چہرے پر تماشے مارتے ہیں اور چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں واہ حسینہ واہ مظلومہ تو مولانا راحت حسین آگے بڑھے ان کے ہاتھ جوڑے کا حضور آپ کو پہلی مرتبہ اس گاؤں میں دیکھا یہ بتائیے یہ کون سا جملہ مسائب کا آپ کے دل میں اتر گیا جو ابھی تک آپ کا گریہ رکا نہیں ہے رونے والے نے کہا جو تُو نے پڑھا ہوں میں سن کے نہیں رویا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا دچ دیکھائے میں نے ابباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے میں نے اکبر کا چھدہ ہوا سینہ دیکھا میں نے علی اصغر کی ننی سے دربت دیکھی ماشاء اللہ آوازِ بلندہ روتے ہوئے اٹھئے گا انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا آپ نے واقعے کربلا دیکھا آپ کوئی نبی ہیں آپ کوئی رسول ہیں وہ کہا میں نبی نہیں ہوں رسول نہیں ہوں کہ آپ امام ہیں تو رونے والے نے کہا نہیں میں امام بھی نہیں ہوں کہ پھر آپ کون ہیں جو آپ نے کربلا کو دیکھا تو جب جملہ کہا کہ میں زافر جن ہوں ارے میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں سید آگل اٹھتا وہ گھر دیکھا میں جب کربلا پہنچا تو چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برجیوں والے حسین پر یہ دکھ نبی کی گوت کے پھالے حسین پر خاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر ارے کرتے تھے اور سمالنے والا کوئی نہ تھا تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا زافر جن کہتے میں جو پہنچا تو امام کے چہرے پالی اصغر کا خون سینے پالی اکبر کا خون ہاتھوں پاپ باز کا خون زافر کہتے میں نے سلام کیا کہ زافر بڑی دیر کر دی ہمارا اکبر اڑیار اگر کے مر گیا ہمارا قاسم پامار ہو گیا زافر کہتے میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہا حضور ابھی باتیں نہ کیجئے ارے ذرا سا پانی لے آؤں پانی پی لیجئے کہ زافر پانی کا نام نہ لینا ارے جس کے ہاتھوں پر چھائے مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہو یہ کہے کہ امام نے آسمان کو دیکھا کہ زافر جلدی سرہ دے کربلا سے دور چلے جاؤ کاکہ رکنے دیجئے کہ زافر آنکھیں بند کرو کربلا سے چلے جاؤ کہ سبب کیا ہے کہ جاؤ زافر ارے ہماری امہ آ رہی ہے ہماری ماں فاطمہ اب اُن کی گود ہوگی ہمارا سر ہوگا ہمارے گلے بشمرے والا حلالان خان ازدار ظلم و ایام خلوی حضرات پھر سے ایک مرتبہ کیا بیٹا پورا نام تھا ایک مرتبہ سورہ حمد و سورہ اخلاص کی تلاس معا کر وزیر حسین صاحب مرہوم ابن حیدر حسین صاحب مرہوم مخبور کے روح کو اس سالے ثواب کر دی